دیکھئے غالی جو بیدتی ہے جو کتر بیدتی ہے غالی بیدتی ہے ناں کتر بیدتی غالی بیدتی کے پیچھے نماز درست نہیں ہے اس لئے ایک مسلمان کو چاہیے کہ امام امام جو ہے ناں وہ صحیح العقیدہ ہونا چاہیے صحیح العقیدہ ہو تو پھر اس کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے لیکن اگر بیدتی ہو اور وہ بیدتی بھی غالی ہو کتر قسم کا بیدتی ہو تو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے اور اسی کے قائد ہیں جیسے شیخ غالی بن فوضان یہاں کے سعودی عرب کے مشہور مشایق میں سے ہیں شیخ غالی الفوضان فرماتے ہیں کہ بیدتی کے پیچھے نماز اس وقت تک درست نہیں جب تک کہ وہ اپنی بیدت سے توبہ نہ کر لیے اگر وہ بیدت سے توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے اس کے پیچھے نماز جائز ہو جائے گی نماز درست ہوگی لیکن اگر وہ اپنے بیدت پر جمع رہتا ہے اور ڈٹے رہتا ہے تو اس کے پیچھے نماز درست نہیں ہوگی یہ شیخ صالح الفوضان فرماتے ہیں اسی طرح سے شیخ عبدالعزیز الراجی وغیرہ کہا کہا کہ ایسا بیدتی عالم ایسا بیدتی امام یا ایسا بیدتی شخص جو لوگوں کو فسق یا کفر یا فسق یا شرک اکبر کی طرف لے جاتے ہو اس کے پیچھے نماز درست نہیں ہے اور اگر کوئی پڑھ لے ایسا غالی بیدتی کے پیچھے نماز تو پھر اسے چاہیے کہ اپنی نماز کو دورائے نماز کا اعادہ کروائے اپنی نماز کا اعادہ کرے اپنی نماز کو دورائے تو غالی بیدتی کے پیچھے بالکل نماز نہیں اور اسی لئے ایک حدیث بھی آتی ہے جس نے کسی بیدتی کی عزت کی اور توقیر کی تو گویا کہ اس نے اسلام کو گرانے میں مدد کی بیدتیوں کا کوئی احترام نہیں تو اس لئے مبتدے جو غالی ہے غالی بیدتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے اگر کسی نے غالی بیدتی کے پیچھے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اس کو چاہیے کہ اپنی نماز کو دورائے تو اس لئے مطلب امامت کے لئے نماز کے صحیح نہیں کے لئے صحیح امام کا انتخاب کرنا چاہیے امام اس کو بنانا چاہیے جو صحیح لقیدہ ہو نہ کہ بیدتی ہو تو غالی بیدتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے اور اس لئے کتاب سنت کے اندر بیدت اور بیدتیوں کی مذہبت میں بہت سارے دلالہ آئے ہوئے لیکن اللہ کا نبی نے کہا تو اس لئے ہم اپنے بھائیوں سے گزارش کریں گے کہ ایسے تمام لوگ ایسے تمام امام جو بیدت کا ارتکاب کرتے ہیں جو بیدت کی طرف لوگوں کو بولاتے ہیں بیدت کی دعوت دیتے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے استناب کریں اور کو پڑھنے سے پڑھنے سے پڑھنے سے پڑھنے سے کچھے میں